صلاة خیر من النوم اور اس ویڈو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں پیارے دوستو بری اسرائیل میں ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی یہ عورت بہت زیادہ خوبصورت حسین و جمیل تھی لیکن دوستو یہ عورت اوپر سے جتنا خوبصورت حسین و جمیل تھی اتنی ہی اندر سے بدکار دھوکے باز مکار اور فریب تھی اس عورت نے ایک نوجوان کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کیا تھا جس کے ساتھ یہ عورت بدکاری کیا کرتی تھی جب شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو یہ اس نوجوان کو اپنے گھر پر بلا کر بدکاری کرتی ایک دن اس کا شوہر جیسے ہی کام پر چلا گیا تو اس نے اس نوجوان کو اپنے گھر بلا کر بدکاری کرنا شروع کر دی لیکن اس دن اس کے شوہر کا کام بہت کم ہوا اور وہ کام پر سے جلدی گھر آگنے لگا گھر آتے وقت اس آدمی نے راستے پر دور سے اپنے گھر سے کسی نوجوان کو باہر جاتے دیکھا اس کا چہرہ اسے ساف سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ وہ کافی دوری پر تھا جیسے ہی اس نے اس نوجوان کو باہر آتے دیکھا تو یہ فوراں دوڑ کر اپنے گھر گیا دروازہ کھلا تھا ڈاریکٹ اندر چلا گیا جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں تھی یعنی اس کے کپڑے اجڑے ہوئے تھے اس آدمی کو فوراں اپنی بیوی پر شک ہو گیا کہ یہ مجھے دھوکہ دیتی ہے بدکاری کرتی ہے پھر ایک دن اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ مجھے تم پر شک ہے تو مجھے دھوکہ دیتی ہو کسی اور کے ساتھ بدکاری کرتی ہو جیسے اس کے شوہر نے یہ بات کہی تو وہ عورت ایک دم گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی کہ کیا اب اسے کیا جواب دے پھر وہ مکاری کرتے ہوئے جھوٹے آسو بہانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ مجھ پر کیسا الزام لگا رہے ہیں اس کو سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی تو اس کے شوہر نے کہا کہ تم سچی ہو تو چلو اس پاک پہاڑ پر چل کر قسم کھا ہو پیارے دوستو بنی اسرائیل میں ایک پاک پہاڑ تھا جس کو وہاں کے لوگ بہت پاک مانتے تھے اور اس پر جا کر قسم کھایا کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ اس پہاڑ پر جو جھوٹی قسم کھائے گا وہ اپاہیج بن جائے گا یعنی کہ وہ لنگڑا لولہ یا پھر اندھا بہرہ ہو جائے گا تو شوہر نے کہا کہ اگر تم جھوٹی قسم کھاؤ گی تو تم اپاہیج بن جاؤ گی اور میں سمجھ جاؤں گا کہ تم ایک بدکار عورت ہو اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا یہ سن کر وہ عورت بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے تھوڑی دیر خاموش رہتی ہے پھر کہتی ہے ٹھیک ہے میں قسم کھانے کو تیار ہوں میں تمہارے ساتھ چلوں گی پھر رات ہوتی ہے جب اس کا شوہر سو جاتا ہے تو چھپکے سے اس نوجوان کے پاس جاتی ہے اس کو تمام واقعہ بتاتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھ پر شک ہو گیا اور وہ اس پاک پہاڑ پر جا کر قسم کھانے کا بول لہا ہے تم ایک کام کرو ایک گدھا لے کر اس پاک پہاڑ کے پاس آ جانا پھر میں تم سے جو کہوں گی تم ویسا ہی کرنا میں تمہارے گدھے کی سواری کر کے اس پہاڑ پر جا کر قسم کھاؤں گی پھر روجوان کہتا ہے کس سے تم قسم کھانے سے کیسے بچوگی عورت کہتی ہے وہ تو تم مجھ پر چھوڑ دو صبح ہوتے ہی شوہر کہتا ہے چلو اس پاہاڑ پر قسم کھانے چلتے ہیں تو عورت کہتی ہے تھوڑا رکو میں تیار ہو کر آتی ہوں پھر وہ عورت جاتی ہے وہ جان بوچ کر ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنتی ہے اس کو اچھے سے بانتی نہیں پھر وہ دونوں باہر کی طرف جانے رکھتے ہیں جب پاہاڑ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ نوجوان بھی گدھے کو لے کر بہیں کھڑا ہو جاتا ہے وہ عورت کہتی ہے کہ میں تو پاہاڑ پر چل لیتی سواری کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں پیدل پہاڑ پر نہیں چل پاؤں گی ایسا کرو کہ ادھر وہ گدھے والا کھڑا ہے نا تم اس کی سواری کر دو میں گدھے پر بیٹ کر پہاڑ پر چڑھوں گی پھر وہ عورت گدھے پر بیٹ کر پہاڑ پر چلنے لگتی ہے پہاڑ کے اوپر پہنچ کر وہ عورت گدھے سے اس طرح اترتی ہے کہ جان بوچ کر اس کے سارے کپڑے کھل جاتے ہیں اور اس وقت وہ بیرکل برہنا ہو جاتی ہے یعنی کہ بینا کپڑے کے دیکھتی ہے اور وہ گدھے والا یعنی کہ وہ نوجوان بھی وہیں پر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ عورت جلدی سے اٹھ کر اپنا کپڑا پہنتی ہے اور وہاں پر جاتی ہے جہاں پر اس نے قسم کھانی ہے وہ قسم کھاتی ہے کہ میرے ننگے جسم کو اس نوجوان گدھے والے اور میرے شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا یہ سن کر اس کا شوہر سوچتا ہے کہ اس قدھے والے نے تو دھوکے سے دیکھا ہے کپڑا کھلنے کی وجہ سے میری بیوی اس لیے سچی ہے اور وہ اپنی بیوی پر یقین کر لیتا ہے یارے دوستو اس عورت نے تو اپنے شوہر کی آنکھوں میں دھول جھوک دی اپنے شوہر سے تو مکاری کر لی لیکن وہ یہ بات بھول گئی کہ اس کا جو رب ہے وہ اس ساری کائنات کا رب ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے دلوں کی حال کو بھی وہ جاننے والا ہے اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی یارے دوستو اس عورت نے سوچا کہ میں نے تو اپنے شوہر کو دھوکہ دے دیا لیکن وہ یہ بات بھول گئی کہ اس کو کل قیامت کے دن بھی اپنے رب دعالہ کو مو دکھانا ہے یارے دوستو ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت دونوں میں بڑا دردناک عذاب ہوتا ہے کیارے دوستو آپ اس پر کیا کہیں گے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مسید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی مسید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں مجھے دیجئے گا اجازت ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی اقیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ